موسیقی مارکنڈے شگر فیکٹری چناؤں میں کسان پینل نے درج کی جیت پودار پینل کو ملی پانچ جگہ بجلی کے تار کو چھونے سے کسان کی موت ایک شدید زخمی خانہ پورتہ لکا کے حروری میں پیش آئی وارداد مرنے والے کا نام یشن چھو تھنکر تو زخمی کا نام پانڈو رنگ چھو تھنکر معاملہ خانہ پورتہانے میں درج وزیر ستی جرکڑی نے کہا کہ کوویڈ کے دوران ہوئے غفلوں کی جانچ ہر حال میں ہوگی بھاج پا کے خیمے میں خواب تاری بیلغان مالوں کے لئے ایک نئی خوشکبری بیلغان دیلی بھی ہوائی سفر پانچ اپتوبر سے شروع چار ازار سات سو روپے دیلی کی رایا بوکنگ جاری ہے تین بچوں کے ساتھ ماں کے خودکشی کی کوشش کوئے میں خودنے پر تینوں بچوں کی موت پر ماں بچ گئے جمکنڈی کمبرہاڑ کی وارداد تینوں بچوں کی عمر اکیس دین تین سال اور پانچ سال اور آخر میں آرٹ نیوز کے محمد زبیر پر سکول کے بچے کو تھپڑ مارنے کی خبر وائرل کرنے پر یو پی پولیس کی جانب سے مقدمات درج کس طرح آواز کو دوانے کی کوشش یو پی کے یوگی راج میں کیا جا رہا ہے اس سے سمجھنے کی ضرورت ہے مسلم بچے کو ہندو لڑکوں کی جانب سے چانٹا مارنے کی خبر نہ صرف بھارت بلکہ دنیا بھر میں وائرل ہوئے اور چرچہ کا موضوع رہا جس سے بھاجپائیوں کی چیتھو ہوئی جس سے ڈر کر مقدمہ درج کیا گیا ایسا بھی کہا جا آج کی تاریخ میں سچ بولنا اور خاص کر بھاجپائی ہندو تواز سنگ موڈی کے خلاف بولنا جرمانا جا رہا ہے لیکن ایک سچا یہ بھی ہے کہ سچ بولنے والی کی قدر اس معاشرے میں نہیں ہے حق بات بولنے والی میڈیا کی قدر کرو یہی آپ سے گزارش اور اب آج کا موضوع بیلغام شہر کو امن و پسند شہر کے طور پر پہچانا جاتا ہے مختلف حالات بھی دیکھ چکا ہے یہ شہر کبھی کنڑ مراتھی تو کبھی ہندو مسلم فسادات کا دور بھی ہے اس شہر نے دیکھا ہے اکثر لوگ یہاں امنہ ہی چاہتے ہیں امومن تین زبانوں کا یہاں استعمال کیا جاتا ہے آج بھی شہر کے بازاروں میں سب جوالے سے لے کر شوپنگ مال یا کسی شوروم بینک یا سرکاری دفتر میں جائیں گے تو کنڑ مراتھی اردو زبانوں کا استعمال کرتے ہوئے بیلگام شہریوں کو دیکھنے کو ملتا ہے خیر بات پھر سے اس پرانے دور کی کرتے ہیں کبھی بیلگام میں گانگ وار بھی ہوا کرتے تھے پر دھیرے دھیرے سب ختم ہوئے یقیناً بیلگام گوہا ممبیسر حد پر بسا ہوا ہے تب ہی تو کرناٹک معراج کا سردی تنازہ کافی مشہور ہے آج بھی اسے دیکھنے کو ملتا ہے اور اسے وقتن فقتن محسوس بھی کیا جاتا ہے لیکن جس طرح شہر میں گنڈوں کی دہشت پہلے ہوا کرتی تھی وہ اب نہیں رہی اس کے لیے کچھ حد تک پولیس محکمہ کا گنڈوں پر کبھی گنڈا ایکٹ کبھی تڑی پار تو کبھی انکاؤنٹر جیسے سخت قدم اٹھا کر گنڈا گردی کو دوانے میں کامیاب رہی خیر آج اس بات کے چرچہ اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ سماج میں آخلا کی تانہ بانا اپنا توازن ہوتا جا رہا ہے اور خاص کر اگر گھما پھر آ کر کہنے کے وجہ ہے مسلم لڑکیوں کا کسی غیر کے ساتھ پکڑا جانا یا گھمنا وجہ بنتا جانا ہے بھلے یہ بات نہیں لگ رہی ہو لیکن یہ پچھلے کئی مہنوں سے اسی طرح کے خبر گشت کر رہی ہے وارداتیں پیش ہیں اب بار بار اس پر تفسرہ کرنا مناسب بھی اس لیے نہیں کیونکہ سماج معاشرے میں کسی طرح کا فرق نہیں پڑ رہا ہے لیکن ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں یہ چنگاری شولہ نہ بچ جائے آزم نگر میں کالیج میں لڑکی کو چھیڑنے کی واردات خون خرابے میں تبدیل ہوتے ہوتے رہ گئے لہٰذا شہر کے کئی علاقوں میں مسلم لڑکیوں کا غیر کے ساتھ پکڑا جانا اب عام ہوتا جا رہا ہے یہاں ان مولوں کے نام بولنا بھی مناصب نہیں سمجھا لیکن یہ سچائی ہے کہ وارداتوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے آزم نگر کی چھوٹی سی واردات بڑے حادثی کی شکل لے سکتی تھی پر پولیس کا دخل اور گنڈوں کو پولیس کی جانب سے ان وقت میں حراست میں لینا تشدد نہ ہونے کی وجہ بن گیا پر اس کے باوجود بھی سوال تو بنتا ہے کہ آخر ایسی کاؤنٹ سی گینگ یا گیرو ہے جو آزم نگر کے چوک میں ہتیاروں کے ساتھ بے خوف اپنی دہشت قائم کرنا چاہتے ہیں پولیس نے تقریباً ساتھ افرادوں کو گرفتار کیا ہے سی سی ٹی وی کا فوٹیج بھی کافی وائرل ہو چکا ہے آپ سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں جس میں فلمیں انداز میں ہتیاروں کو ہاتھ میں تھامیں نوجوانوں کا گروہ داخل ہوتا ہے ان کے چہرے پر کسی طرح کا خوف نہیں ہے اور یہی سوچنے کی بات ہے کہ ایک گنڈا گرد کے نسل پھر سے بنتی بھی نظر آ رہی ہے ملک کے تیزی سے بدلتے حالات بے روزگاری مہنگائی نے نوجوان نسل کو جرم کے راستے پر تو نہیں دخل دیا ایسا سوال ذہن میں آنا بھی لازم ہو جاتا ہے اور ان گنڈا گاروں کو کس کی پناہ ہو سکتی ہے نہ حق تو نوجوانوں کی جان چلی جاتی معاملے کو پولیس نے وقت پر ہی سمالا اسی طرح شہر کے دگر علاقوں میں بھی واردہ تھے پیش آ رہی ہے اسی تلات حاصل ہے اور کئی جگہ پر واردہ پیش آ بھی چکے اور تقریباً سبھی جگہ پر دو الگ الگ دھرم کے لڑکا لڑکی ہونے کی بات ہی سامنے آئی اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ مسلم لڑکیوں کا گیرک کے ساتھ باگ جانا یا باگ کر شادی وغیرہ کا معاملہ ہوا کرتا تھا پر اب ایسا ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں اس طرح کی واردہ تھے شہر کے امن کو خطرہ نہ ثابت ہو جائے معاملے بڑھ رہے ہیں تو اسی طرح سے اس کی سنجیدگی بھی سماج معاشرے میں کم ہوتی جاریہاں ایسا لگ رہا ہے کچھ نوجوان جذبات میں اخدام تو کرتے ہیں تو مقدمے ٹھوک دیے جاتے ہیں آگے چل کر پاسپورٹ اور نوکری دونوں کے لئے بھی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے سماج میں بے شرم لوگوں کی تعداد بڑھتی جاری ہے سڑک پر کسی گیر کے ساتھ ہسی مزاک اور فہش حرکتوں کو آج بھی لوگ برداشت نہیں کرتے جذبات کہی ہے یا ایمانی قیفیت کہی ہے غلط کاموں کو روکنے کے لئے کچھ ہاتھ آگے بڑھتے ہیں پر اس کا خامیازہ بھی ان نوجوانوں کو ہی بھگتنا پڑتا ہے کیونکہ مستقبیل میں پولیس ریکارڈ ان کے تمام راستوں کی ریکارڈ بن سکتا ہے جماعت اداری تنظیموں کو معاشرے میں دہکت مسائل پر تفسرہ کرنے کے لئے بھی وقت نہیں رہا لہٰذا شہر میں بڑھتی وارداتوں کے بچ کچھ ہاتھ سے اس طرح کے بھی پیش آ رہے ہیں جہاں کل کو کوئی آگے بڑھنے کے لئے افراد نہیں آ سکتے ہم نے آج تک سماج کو اتنا بے بس بے سارا کبھی نہیں دیکھا یقینات قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے جہاں بھی اس طرح کے وارداتیں نظر آتی ہیں تو پولیس محکمہ کو اطلاع کر انہیں بلا کر لڑکا لڑکی کو انہی کے حوالے کر دیا جائے کسی پتلی غلی میں بھی واردات پیش آتی ہے تو کسی نہ کسی طریقے سے ماملہ انتظامیات تک پہنچی جاتا ہے اب یہ حال ہی میں کچھ ہی دنوں میں کئی سرے ماملے پیش آئے ککٹیویس کے قریب ایک ماملہ پیش آئے کچھ لڑکوں نے روک کر پوستاج کی تو لڑکوں کے نام سے ہی فریاد درج کی گئی اسی طرح خڑے بزار ہو یا پھر سری نگر سی بیٹی کے قریب بھی وارداتیں پیش آئیں اکثر یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ لڑکیا اتراب تعلقہ سے شہر میں آتی ہے ماملہ بینچوں پر لڑکا لڑکیوں کی جوڑیاں دیکھنے مل رہے ہیں یقیناً بالی ہو جاتے ہیں تو انہیں روکنے والا بھی کوئی نہیں رہتا اور قانون بھی انہیں روک نہیں سکتا لیکن آج کا دھرم مذہب کو لے کر جو ماحول میں تناؤں دیکھنے مل رہا ہے کیا لڑکیوں کا ذرہ برابر بھی شرمہیا ہوگی یا معاشرے کا خیال ہوگا جن کی وجہ سے پورا شہر نفرتی آگ میں جھلسنے کی وجہ بن سکتا ہے اب تو سماج والدین برادری کا کوئی خیال پاسو لحاظ بھی کچھ لڑکیوں میں دیکھنے نہیں مل رہا پورے گارڈنوں میں آپ کو اکثر اسی طرح کے جوڑے ملیں گے آخر والدین بھی کہاں تک ان پر نظر رکھیں گے ویسے بھی تعلیم کا بھوت سر پر چڑھا ہوا ہے اور ان پر کہاں تک نظر رکھتے ہیں دور دراز کے دیہاتوں سے یہاں آ کر گلچھرے اڑانے والی لڑلی شاید سہلی کے گھر یا پھر ایکسٹرا کلاسز کے لیے گئی ہوگی یہی تو سوچتے ہوں گے پر ان والدین کو تھوڑا وقت نکال کر ان پر نظر رکھنے کی بھی ضرورت ہے یا تو پھر بیلگام کے کچھ گارڈنوں کا جائزہ ہی لے لیا تو کافی ہوگا کیونکہ کچھ یقیناً کچھ تصویریں ساف ہو سکتی ہیں ان کے حد تک اتنا تو ضرور ہوگا لڑکی گیروں کے ساتھ بھاگ گئی لیکن کہیں جاتے جاتے شہر کو آگ کے حوالے نہ کر جائے آج اسی موضوع پر بولنے کی وجہ یہی رہی آزم نگر میں ہتھیاروں کے ساتھ بے خوف کچھ گنڈوں کے آمد اس دور کو یاد دلا گئی جب بیلگام میں گنڈا راج ہوا کرتا تھا گروہ ہوا کرتے تھے الگ الگ جگہوں پر ہفتہ وصولی بھی ہوا کرتی تھی بیلگام خاص کر اگر دیکھا جائے بمبئی میں مافیا راج ہوا کرتا تھا سماج کے اسے ایکس کو کئی بار فلموں میں درچائے بھی گیا ہے اب گنڈا گردی ختم ہوئی مافیا راج نے روح بدلتے ہوئے دم توڑ دیا اب سیاست نے ان گنڈوں کا استعمال دھرم کی راجنیتی کے لئے کرنا شروع کیا اور اسی میں علیوی دالی شور ویچارونتوں کے قتل بھی انجام دیے گئے غورلنکے سے لے کر کلبورگی پانسرے تک سب ہی کے تار بیلگام سے جڑے ہوئے ہیں کوئی بھی باپ اپنے بیٹے کو گنڈا نہیں بنانا چاہتا لیکن بے روزگاری جنم کے راستوں کو جنم دیتی کبھی آپ نے امیر لوگوں کے بچوں کو اس راستے میں دیکھا ہے لہٰذا بیلگام میں میں پرانی تاریخ رہی ہے گینگوار، حبتہ وصولی، پھر مذہبی فسادات، بھاشاواز سبھی کو جھیلتے ہوئے بیلگام پھر سے اپنی پرانی امن بھائی چاری کی پہچان کو برقرار رکھ رہا ہے کچھ لوگ ہتھیار سڑک پر لے کر اسی پہچان کو مس کرنے کی کوشش کر رہے لیکن انتظامیہ پنپن نہیں دے گی اور امید بھی یہی کرتے ہیں انتظامیہ سے کیونکہ محبت امن بھائی چارہ اس مٹی کے اندر جذب ہو آئے اور اسے برقرار رکھنے کی ذمہ داری بھی یہاں کے شہریوں کی ہے اتنا ضرور ہے آج کا موضوع کیسا لگا اس پر ضرور کمنٹ کریں اتحاد لگ دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ موسیقی